موسیقی 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 سویٹ کانڈ ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر میں ہاف تی سپون تک بٹر ڈالوں گی اور تھوڑا سنمک ڈالوں گی یہ آیت بہت ہی شوق سے کھاتی ہے اس کو بہت پسند ہے یہ یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو کھانا چاہیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور اس میں رچ پائبر ہوتا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں تو جی دس سے بارہ ویسل آنے کے بعد میں نے کوکر کو کھولا اور ہمارا پایا ایک دم گل چکا تھا بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں پایا اتنا گل چکا تھا کہ کھاتے وقت ہڈیا بھی آسانی سے ٹوٹ جا رہی تھی میں نے تین پیاز میڈیم سائز کی لیے تھی جس میں سے آدھی پیاز میں نے پایا اوبالنے کے ٹائم پر ڈال دیا تھا اب میں یہ ساری جتنی بھی پیازیں سب کو سلائس میں کٹ کر لوں گی اس کے بعد میں مسالہ ریڈی کروں گی پائے کا اب جی یہاں پر میں نے ایک بڑا برطن لیا اور اس کے اندر 3 سے 4 ٹیبل سپون تک آئل ایٹ کیا اور اس کو ہیٹ ہونے تک رکھ دیا اس کے بعد میں اس کے اندر تھوڑے سے کھڑے مسالے ایٹ کروں گی دو تیز پتہ دو لکڑی ایک چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی دو لونگ ایک بادیا نہ فور اور کچھ کالی مرچیں ان سب کھڑے مسالوں کو ہم آئل میں اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر کٹی بھی پیاز ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھے سے فرائی کر لوں گی پیاز ہماری آلموسٹ ڈن ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے لسن ادرک کا پیس اس کے اندر ایٹ کیا ٹو ڈیبل سپون تک لسن ادرک کو بھی ہمیں اچھے سے بھوننا ہے لسن ادرک ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر مہران کا پایا مسالہ ایٹ کروں گی اس مسالے کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر کچھ بھی ایکسٹرہ ڈالنا نہیں ہے نہ نمک ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے مسالے کو پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز ہماری نرم ہو جائے گی اور مسالہ بھی اس میں بھونتا جائے گا اچھے سے اگر آپ کے پاس مہران مسالہ نہیں ہے تو آپ نورمل مسالے میں بنائیں وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے مسالہ ہمارا بھن کر ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پائے ایڈ کروں گی اچھے سے مکس کرنا ہے پائے کو مسالے میں اور اس کے بعد میں میں اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کروں گی آپ کو جتنی بھی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے دس سے پندرہ منٹ تک آپ ڈھک کر رکھ دیں اور اس کے اندر بوائل آنے دیں اب میں اس کے اندر کٹی ہوئی ہرہ دھنیاں ایڈ کروں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی دھنیاں کو مکس کرنے کے بعد دو منٹ تک ڈھک کر رکھ دیں گے اور اچھے سے بوائل آنے دیں گے گیس کو میں نے بند کر دیا اور دیکھ سکتے ہیں پائے ہمارا اقدم ریڈی ہے اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور سب کو کھلائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ٹیک کیر اللہ حافظ